شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے اللہ اس بات سے سخت ویزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر سف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک اللہ کی محبوب ہیں اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں عزہ دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیرے کر دیئے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور اللہ سالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر نہ خوش ہی ہوں وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرقوں کو برا ہی لگے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بحیست میں ہیں داخل کرے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی سو وہ غالب ہو گئے